جو ڈیلینسی سٹریٹ کے موڈل کی ہم بات کرتے ہیں جہاں امریکہ میں جو لوگ سٹریٹ ایڈکٹس ہوتے ہیں یا ایڈکشن کی اور جرائم کی دنیا میں ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ علاج کے لیے ڈیلینسی سٹریٹ میں آتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو وہ اپنے بارز میں کام کرنے کے لیے کرتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیلینسی سٹریٹ بہت سے کاروبار کرتی ہے ڈیلینسی سٹریٹ ایک آرگنائزیشن ہے جو انیس سو ستر سے کام کر رہی ہے اور وہ چودہ ہزار ایڈکٹس کو سیت یابی کی طرف لے جا چکی ہے اور یہ سب ایڈکٹس سڑک سے آتے ہیں یا جیل سے آتے ہیں سڑک سے آتے ہیں تو کئی دن آ کے تو ان کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور کسی دن ان کو بلالیا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا جاتے ہو یہ کیلیفورنیا میں سان فرنسسکو میں سمندر کے بالکل کنارے پچیس کنال جگہ ہے کہ جس کے اوپر یہ ادارہ ہے اور وہ سٹریٹ کا نام ہے ڈیلینسی سٹریٹ اور اس ادارے کا نام بھی ہے ڈیلینسی سٹریٹ اور اس کو ایک خاتون رن کر رہی ہیں انیس سو ستر سے جن کا نام ہے ڈاکٹر میمی سیلبرٹ جو کہ ایک سائکولوجسٹ ہے میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے ایک سائکولوجسٹ ہے اور یہ انہوں نے آئیڈیا فاؤنڈ کیا تھا تو یہ یا تو آتے ہیں جیل سے یا آتے ہیں سٹریٹ سے جیل سے جو آتے ہیں وہ کسی جرم کی وجہ سے جیل میں ہوتے ہیں جہاں ان کو دس سال بارہ سال چودہ سال قید ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ موقع دیں کہ ہم اپنی زندگی کو اصلاح کی طرف لے جائیں اور ہم تین سال جا کے تو ڈیلینسی سٹریٹ میں رہنے کے لیے تیار ہیں جو کہ اونلی ون ٹائم اپرچونیٹی ہے فر اینی وڈی وہ اپنے جیل کے اندر ایک درخواست بھیجتے ہیں اور وہ درخواست جیل کی انتظامیاں یہ دیکھتے ہوئے کہ معقول آدمی ہے درخواست کر رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے تو وہ درخواست بھیج دی جاتی ہے ڈیلینسی سٹریٹ میں اور ڈیلینسی سٹریٹ میں جب وہ درخواست پہنچتی ہے تو پورے امریکہ سے جو درخواستیں آئی ہوتی ہیں تو وہ ان کو سٹڈی کرتے ہیں کہ کون ہے جو زیادہ ڈیزرونگ ہے کون ہے جس کو ہم نے یہ آفر کرنی ہے تو وہ اس کے نمبر ماں تفریق ہوتے رہتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ایک دن ان کا وہ کال آ جاتی ہے کہ آپ آجائیے اور اس میں انہوں نے رہنا ہوتا ہے تین سال جس میں ان کو ہر قسم کی امپاورمنٹ اور پرسنل ڈیویلومنٹ میں سے گزارا جاتا ہے اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوں لکھ پڑھنا سکتے ہوں تو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے اور وہ ڈیلینسی سٹریٹ کے اردگیرد پچیس کنال کی جگہ پہ کچھ کاروبار ہیں اور کچھ کبور بھی ان کے کاروبار ہیں جو ان کا سب سے اہم کاروبار ہے وہ ہے موونگ کمپنی ڈیلینسی سٹریٹ موونگ کمپنی کے لوگ جب اپنا گھر بدلتے ہیں تو وہ سمان نئے گھر میں جب شفٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈیلینسی سٹریٹ موونگ کمپنی کو کہا جاتا ہے لوگ اپنے گھر کی صرف چابیاں پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شفٹ ہو جاؤ تو وہ جو لوگ ایمانداری کے اس درجے میں ہوتے ہیں ان کے گریجوئٹس تو وہ اس میں ملازمت کرتے ہیں ڈیلینسی سٹریٹ موونگ کمپنی میں اور لوگوں کے گھروں کا سمان جس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات زیورات ہر چیز ہوتی ہے اور وہ نئے گھر میں شفٹ کر کے سیٹ کر کے لسٹیں بنا کے تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں انہی کے کام میں اور بھی بہت اس میں موٹر میکینکس کے کام پرنٹنگ پریس کے کام اور بہت سے ایسے کام کیٹرنگ کے کام لوگوں کے گھروں میں فنکشنز جا کے کرنا لوگوں کی سالگیرہ کا انتظام کرنا یہ بھی ان کے کام ہوتے ہیں اور ایک ان کا ریسٹورنٹ بھی ہے جس میں ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا لوگ کھانے آتے ہیں اور جس میں لوگ کھانا کھانے کے بعد شراب بھی مانگتے ہیں اور وہ ان کو شراب بھی پیش کرتے ہیں یعنی اندر پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے تو باہر جو ہے ایک ریسٹورنٹ ہے اور اس ریسٹورنٹ میں آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ برگر کھا سکتے ہیں آپ بریانی کھا سکتے ہیں جو بھی جل کرے کھا سکتے ہیں کھانے کے بعد آپ بطور کلائنٹ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈرنک دے دیجئے کیونکہ امریکہ میں ہر ریسٹورنٹ میں کھانے کے بعد جو بیوریجز ہوتے ہیں کوکا کولا یا سیون اپ نہیں ہوتا وہ یہ شراب ہوتی ہے اور جو ان کو سرف کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈلینسی سٹریٹ کے گریجوٹس ہوتے ہیں جو کہ اس ریسٹورنٹ کا نظام چلاتے ہیں کھانا پکاتے ہیں سرف کرتے ہیں اور شراب بھی سرف کرتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کریونگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ اس درجے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں اور انہیں ویل پاور استعمال نہیں کرنی پڑتی شرط یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویل پاور سے رکھیں شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر جو نفس مطمئن ہے وہ جاگ رہا ہو آپ نے اور سے بات کو سننا ہے کہ جو نفس مطمئن ہے جو جاگ رہا ہے تو ویل پاور کو تو استعمال نہیں کرنا پڑے گا